دینی و ایمانی واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں مورانا شمش الحق افغانی رحمت اللہ علیہ سے ایک قادیانی جج نے پوچھا کہ نبوت کیا چیز ہے مورانا شمش الحق افغانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نبوت اعلیٰ منصب ہے اللہ جل شانہو جسے چاہے دے دیتا ہے قادیانی بولا جب اتنا اچھا منصب ہے تو اسے عام کرنا چاہیے مورانا شمش الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے سو روپے کا نوٹ نکال کر فرمایا یہ نوٹ کیسا ہے اسی زمانے میں سو روپے کا نوٹ بڑا نوٹ تھا اور کافی اس کی قیمت ہوا کر دیتی اور ویلو بڑی تھی اس کی قادیانی بولا یہ تو عالی چیز ہے مورانا شمش الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب اتنی عالی چیز ہے تو اسے عام کرنا چاہیے ایک مہر میں اپنی طرف سے بناوں گا اور جالی نوٹ تیار کر کے عام کرتا رہوں گا قادیانی جج بولا یہ کام اگر آپ نے کیا تو آپ مجرم ہوں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے اس کام کی آتھارٹی صرف حکومت کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں تو مولانا شخص الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب یہ سمجھو کہ نبوت اگرچہ عالی منصب ہے مگر اس کی آتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس کو وہ چاہے نبی بنا دیتا ہے اب آپ لوگوں نے اپنا جالی نبی بنایا ہے تو اس لیے آپ لوگ اللہ پاک کے نزدیک مجرم ہیں